السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ ٹپ بہت ہی زبردست ٹپ ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ اس طرح آپ لوگ ویزلین کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو اور بازوں کو اور ٹانگوں کو جہاں سے بھی آپ لوگ چاہیں اپنے بال کو ختم کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی درد کے اور کوئی تکلیف کے بغیر جو کہ ہم پارلر میں جا جا کے اتنے زیادہ پیسے دیتے ہیں آج ان سب ہی پیسے اور روپے اور ٹائم تینوں بھی بجت اس ہی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہوگی اس ٹپ کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ سب سے پہلے ہوگی ویزلین ویزلین آپ کو اسی بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ہائیڈریکس پڑی ہوئی تھی تو میں اسی کو استعمال کروں گی اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا میٹھا سوڈا دیکھیں میٹھا سوڈا ہی لینا ہے میٹھے سوڈے کے علاوہ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بیکنگ پاوڈر کا ہی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ غلط ہے بیکنگ پاوڈر ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جبکہ میٹھا سوڈا بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے تو ہمیں اس ٹپ کے لیے میٹھے سوڈے کی ہی ریکوائرمنٹ ہے نہ کہ بیکنگ پاوڈر کی تو اس چیز کو لازمی دھیان میں رکھئے گا کہ میٹھا سوڈا ہی ہم لوگوں نے یوز کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی حلدی اور ہمیں حلدی پیور ہی چاہیے ہوگی تو حلدی کے بعد ہمارا اگلا انگریڈینٹ ہے کچھا دودھ اور نارمل پانی دیکھیں کچھا دودھ ہی لینا ہے بوائل دودھ جو ہے وہ نہیں لینا میں جیسے جیسے آپ کو جون جون سی انگریڈینٹس جیسے بتا رہی ہوں آپ نے کینڈلی ویسے ہی استعمال کرنے ہیں تب ہی ہم لوگوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا اور انشاءاللہ ہمارے بالکل اس طرح صاف ہو جائیں گے کہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے اور آہستہ آہستہ خود ہی بازو ٹانگے جہاں پہ بھی آپ اپلائے کریں گی سارا صاف ہوتا جائے گا چلے ہم اپنا سولیوشن بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے چاہیے ہوگا ہمیں ایک باول اور ہمیں میٹھے سوڈے کی آدھا چمچ چاہیے ہوگی اور اس میں ہم لوگ ڈالیں گے نارمل وارٹر اور ایک سولیوشن بنا لیں گے آپ لوگوں کے سامنے ہی ابھی میں یہ کر کے دکھاؤں گی لائف تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ٹپ کیسی لگی اور آپ کو کتنا فائدہ ہوا اس سے اور اگر آپ کو میری یہ ٹپ اچھی لگی تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے سپورٹ بھی کیجئے تو ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے سولیوشن کو مکس کر لینا ہے دیکھیں سولیوشن جو ہے وہ ویل مکس ہونا چاہیے تب ہی فائدہ ہوگا اگر یہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوگا تو پھر ہمارا جو ریزلٹ ہوگا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں آئے گا اب ہمیں چاہیے ہوگی کورٹن آپ اس کی جگہ ٹیشو پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں کورٹن لے کے ہم نے اس جگہ پر اپلائے کرنا ہے اس سولیوشن کو جہاں سے آپ لوگ کورٹن کو ڈپ کر کے جہاں ہم اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہاں وہاں پر ہم لوگوں نے اس طرح سے اس سولیوشن کو کورٹن کی مدد سے لگا لینا ہے اور دہان رہے کہ ہم نے صرف اس جگہ پر لگانا ہے جہاں سے ہمارا دل ہے بال اتارنے کے لئے اس میں ہم لوگوں نے ایک چمچ ہلدی ڈال لینا ہے ایک چمچ ہلدی ڈال لے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہوگا کچھا دودھ ٹھیک ہے اور کچھے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں آدھا چمچ ویزلین ایڈ کریں گے یہ ہم نے 3 ٹی بل سپون دودھ لے لیا ہے دودھ ابھی ہم تھوڑا سا اور ڈالیں گے ضرور یقین آہستہ آہستہ ڈالیں گے تو آدھا چمچ ہم نے اس میں ہائیڈریکس میرے پاس موجود تھی تو میں اسی کا ہی استعمال کروں گی آپ لوگ کوئی سی بھی ویزلین اگر گھر میں موجود ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ لیجئے ہم نے اس میں ڈال لی اپنی ویزلین اور اب ہم اس کا پیسٹ بھنا لیں گے تو یہ دیکھئے کتنا زبردست ہمارے پاس سمودھ سا پیسٹ بھان رہا ہے تو ہم لوگوں نے بلکل آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے کے ساتھ بہت سمودھ سا پیسٹ بھنانا ہے لیکن آپ لوگوں نے بلکل وہی چیزیں یوز کرنی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا پیور حلدی کچھا دودھ اور میٹھا سوڈا نہ کہ بیکنگ سوڈا اور نورمل پانی ہمیں چاہیے ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ویزلین تو یہ دیکھئے ہمارے پاس بلکل ہمارا یہ سلوشن جو ہے وہ بلکل سمودھلی پرپیئر ہو گیا ہے اب ہم نے جس جگہ پر اپلائے کیا تھا میٹھا سوڈا اور پانی اب ہم اسی جگہ پر اپنا یہ سلوشن ایٹ کریں گے اور آپ کے سامنے میں لائف دکھاؤں گی دیکھئے اس طرح سے میں نے پیسٹ کو لگا لیا ہے اب ہم دس منٹ اس کو لگے رہنے دیں گے کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی ہے تو میں اس کو دس منٹ کے لئے ہی چھوڑوں گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ رات کو لگا کے سو جانا ہے اسی طریقے سے اور صبح اٹھ کے دھو لینا ہے تو دس منٹ بعد اب میں واپس آئی ہوں یہاں سے میں نے چیک کرنے کے لئے دیکھا تھا کیا ہمارا کام پورا ہوا ہے یا نہیں تو اب ہم دس منٹ بعد یہ سب کچھ آپ کے سامنے اس طرح سے صاف کروں گی اور یہ دیکھئے کتنا زبردست اس کا ریزلٹ ہے سب سارے ہمارے بال جو ہیں وہ بلکل ختم ہو گئے ہیں ہلکے ہلکے سے بال ابھی میرے رہ گئے ہیں کیونکہ میں نے دس منٹ صرف لگایا ہے آپ لوگوں نے اس کو تھوڑے سے زیادہ دیر لگانا ہے کیونکہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی تو ہمارا بلکل یہ ساف ستھرا ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے ہمارے بلکل بازو کلیئر ہے یہاں سے آپ کو لائٹ لائٹ بال نظر آ رہے ہوں گے وہاں سے میں ابھی چھیڑ نہیں رہی کیونکہ ہم نے دوبارہ سپلائی کیا تھا تو یہ بلکل ساف ہو گئی ہے جگہ اگر آپ کو میری یہ ٹپ اچھی لگی ہے اور یہ والا سلیوشن آپ کے کام آتا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو کتنا ریزلٹ اس کا نظر آیا ہے موسیقی